تو ہیلو دوستو آج سے ہم نے ایک نئی شروعات کری ہے کہ جو بچوں کو انگلیس نیوچ پیپر پڑھنے میں اس پیشلی دا ہندو نیوچ پیپر پڑھنے میں اس پیشلی دا ہندو نیوچ پیپر پڑھنے میں اور اس کا جو ایڈیٹوریل سیکسن ہوتا ہے اس کو پڑھنے میں ہندی میڈیوم کے بچوں کو بہت پریشانی آتی ہے تو اس کا ہم نے بہت محنت کر کے ایک آسان طریقہ ڈھونڈا ہے جس سے ہم آپ کو پڑھائیں گے اور جس سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا بڑھ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے کون سا بڑھ ناؤن ہوتا ہے کون سا بڑھ ناؤن ہوتا ہے کون سا بڑھ برب ہوتا ہے یہ سب ہم اس میں ہی بتائیں گے دیکھیں پارٹس اوپ اسپیش جاننا ہی پہلی سیڑھی ہوتی ہے انگلیس کو سمجھنے کی تو نائنٹی پرسینٹ بچے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو بڑھ ہے یہ ناؤن ہے پرو ناؤن ہے برب ہے ایڈ برب ہے تو ہم نے یہ اس کو ایک اچھے طریقے سے موڈیفائی کر کے ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے یہ جو ہے یوٹیوب پہ یہ ریووشنلی مطلب کہہ سکتے ہیں آپ ایک نیا ایک سب سے نیا جورجس طریقہ ہے جس میں آپ کو انگلیس نیوز پیپر پڑھایا جائے گا دہ ہندو ایڈیٹوریل پڑھا جائے گا ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو میں ہر ایک بڑھ کا بتاؤں گا کہ یہ ناؤن ہے ایک ایڈجیکٹیو ہے ایک ایڈورب ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے ہندی میں اس کا یوج کہاں ہوتا ہے مطلب آپ کہتے ہیں یہ مطلب نیا یونک پائونیر ہے یوٹیوب پہ تو آپ بالکل آپ ریگولر رہنا آپ کو دیکھنا انگلیس کتنی للو رام لگنے لگے گی تو چلیے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم پڑھنے کیا والے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کی جیسے کی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں تو دیکھئے کچھ دا ہندو نیوز پر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور آپ نے کبھی نہ کبھی اس کو پڑھا ہوگا آپ کسی بھی ایکجام کی تیاری کر رہے ہیں تو تو یہاں پہ ایک جو سیکشن ہوتا ہے ایڈیٹوریل کر کے ہوتا ہے تو بہت سارے بچے انگلیس سیکھنے کے لیے ان سیکشن کو پڑھتے ہیں ایڈیٹوریل کو اب یہاں پہ یہ ایڈیٹوریل کو پڑھتے ہیں تو اب جیسے کی آج کا یہ ایڈیٹوریل ہے اب وہ بچے پڑھتو لیتے ہیں ایڈیٹوریل کو پر وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں تھوڑا بلر ہو رہا ہے ہاتھ تھوڑی دیر میں ہو جائے گا موبائل کا پروسیسر تھوڑا کمجور ہے ٹھیک ہے تو اب اس طریقے سے تو اب وہ بچے کیا کرتے ہیں اس کو پڑھیں گے بول لیں گے ٹھیک ہے پھر پڑھیں گے مطلب سمجھ لیں گے لیکن اب جیسے کی یہاں پہ یہ آگیا سمجھنا یہاں پہ یہ کانگریس آگیا تو اب یہ ناؤن ہے برب ہے ایڈزیکٹیو ہے کیا ہے پروجیکٹنگ آگیا ناؤن ہے برب ہے ایڈزیکٹیو ہے یہاں پہ سیپٹیمبر آگیا یہاں پہ نیسیسیسی ایٹ آگیا بولڈ آگیا گیمبل آگیا ان کا میننگ کیا ہے دیکھ یہ پڑھنا الگ بات ہے اور سمجھ کے پڑھنا ایک اپنے آپ میں ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے تو سمجھ کے پڑھنا ہمیں نا کی صرف پڑھنا ہے نام کے لئے تو چلیے آج ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم نے جو ہے یہ جو بالا ہے نا بولڈ گیم اس کو ہم نے موٹیفائی کیا ہے اب ہم اس کو آپ کو موٹیفائیڈ جو سلائیڈ ہے اس میں سے ہم آپ کو پڑھائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ خود سے پڑھ لینا اس کو ہم موٹیفائیڈ میں سے پڑھائیں گے جہاں پہ ہم نے لکھ رہا کہا ہے کون سا برب ناؤن ہے کون سا برب کون سا بڑ adjective ہے کون سا ناؤن ہے سمجھ رہے ہونا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ یہ پڑھ لیں اگر آپ کو چاہیے ہماری جو سلائیڈ ہے ایک منٹ رکھو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ہماری سلائیڈ ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک title ہے جو کہ میں تھوڑا لکھنا بھول گیا تھا یہ اوپر ہے میں اس کو یہاں پہ لکھ کے بتا دے رہا ہوں وہ ہے bold game ٹھیک ہے bold دیکھئے میں اس color change کر کے آپ کو لکھ کے بتا دوں جس سے آپ کو وہ title ہے bold game ٹھیک ہے bold gamble تو یہ جو bold gamble ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ bold gamble ہے اس کا مطلب یہ ہے bold مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے سہاسی gamble سمجھ رہا ہوں نا کیا لکھائی جی یہاں پہ یار cut ہو گیا میں نے لکھا تو تھا پر پتہ نہیں وہ cut کیا سے ہو گیا bold اور یہ gamble ٹھیک ہے یہ اس کا title ہے بہن کی سب لکھا ہے بس یہ cut گیا heading تو bold gamble تو bold مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے نربیق سہاسی ٹھیک ہے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں risky بہت زیادہ risky bold بہت زیادہ سہاسی gamble یہ gamble ultra لکھا گیا gamble مطلب ہوتا ہے دوستو g a m b l e gamble مطلب ہوتا ہے جوان ٹھیک ہے جوانری جوان ٹھیک ہے gambling مطلب جوان کھلنا آپ جو جیسے کیا آپ نے دیکھا ہوگا پتوں سے یا کہیں آپ گھوڑوں کی ریس ہو رہے وہاں پہ کرکیٹ کی بول پہ کوئی پہنسہ لگاتا یہ سب کیا ہے gambling ہے ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے gamble تو bold gamble bold gamble ایک سہاسی ایک رسکی جوان ٹھیک ہے اس editorial کا نعم ہے اب چلیے اس کی آگے کی لائن پڑھتے ہیں the projection the projection of چنی چنی پڑھ رہا ہوں میں the projection of چنی ٹھیک ہے آپ دیکھ چنی منی جانتے مانتے نہیں تو اس لئے چنی بھو رہا ہے the projection of چنی as cm forced on congress but is the right decision دیکھئے the projection یہاں پہ projection کیا ہے ایک نعم ہے پیس کرنا ٹھیک ہے پردرست کرنا آپ دیکھئے پردرست پردرست ہوتا ہے پردرست کیا کرتا ہے کسی چیز کو پردرست کرتا ہے کسی board پہ جیسے آپ کے college میں پردرست ہوگا اسی طریقے سے پردرست نعم مطلب کوئی چیز کوئی بست کوئی place کوئی thing کوئی بیاکتی کوئی کوئی بھی ایسی چیز پروجیکشن ہوتا ہے کیا کسی چیز کو پیس کرنا ٹھیک ہے کسی چیز کو پردرست کرنا آپ چنی ٹھیک ہے چنی کون ہے چنی ایک سرنیم ہے جس کا نام چرنج چنی مطلب جو ابھی پنجاب کا current جو سی ایم ہے وہ ٹھیک ہے تو ایک سرنیم ہے جیسے میرا دھاکڑ میں سے یہ ان کا چنی ٹھیک ہے ایز سی ایم کون ڈیٹ ایز سی ایم کین کین ایم ایک چیپ منیشٹر تو اس لیے ایک ناؤن ہے امیدوار امیدوار بھی ایک ناؤن بوج کیا برب بوج برب بوج ہوتی ہے بوج برب برب ہوتا ہے تو یہ برب ہیں ٹھیک ہے دیکھئے جو ناؤن ہے وہ ریڈ کلر میں ہے اور جو برب ہے وہ گرین کلر میں لیکن ان کے اوپر میں نے لگ بھی رکھا ہے یہ برب ہے یہ ناؤن بھی برب ٹھیک ہے بوج فوج ہے بٹ کنجیکشن ہے یہاں پہ the right right کیا adjective ہے اب سمجھ ہے right ہوتا ہے wrong ہوتا ہے یہ سب کیا ہوتے adjective جیسے right decision wrong decision right act wrong act تو جو right decision کے سامنے لگا ہے تو adjective کیا ہوتا ہے noun کی بسیستہ درس آتا ہے تو یہاں سے ہم نے سمجھا کہ adjective کیا ہوتا ہے کیونکہ adjective یہ noun ہے noun کے پہلے adjective لگا ہے تو adjective کی بسیستہ درس آتا ہے تو adjective noun کے پہلے ہوتا ہے اور right اب اس line کا دو line تین line کا مطلب سمجھ نے the projection of channi as cm was forced on congress but it but is the right decision تو جو چننی جو چننی ہیں جو پنجاب کے cm ہیں ابھی ان کو آگے بھی cm بنائے رکھ نا دیکھ پنجاب میں چناؤ آنے والے ہیں تو اب ہر ایک party کو اپنا candidate بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ہم اس کو مکھ منتری بنائیں گے جیسے بی جی پی یو پی میں بتائے گی ہم یوگی عدیت نا کو مکھ منتری بنائیں گے آگے بھی ٹھیک ہے اسی طریقے سے پنجاب نے جو پنجاب کانگریس کے جو نیتہ ہیں راہول گانی انہوں نے پیس کر دیا the projection of چننی کہ چننی کو ایز cm candidate ایک چیپ منیشٹر مکھ منتری کے ہے ٹھیک ہے جو چننی ہیں انہیں جیس cm پیس کرنا کانگریس کا رائے صحیح decision ہے ٹھیک ہے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں چلیئے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ تو دو لائن تھی جو heading تھی heading کے نیچے ہوتی یہ دو لائن یہاں سے اب شروع ہوتا ہے یہاں پر چرنجیت سنگ چننی ایک چیپ منشٹر سیپٹیمبر دو ہزار اکیس ٹھیک ہے تو دیکھ یہاں پر elevation ہے ابھی اتنا سمجھو ہندی میں مطلب سمجھاؤں گا ابھی سمجھو elevation ایک ناؤ ہے elevation مطلب ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں آپ کا rank ہونا آپ کی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں بیلو بڑھنا ٹھیک elevation جیسے آپ کسی lower پد پہ تھے ایک دم سے آپ اوپر لا دیا گیا جیسے یہ بدھائک تھا اس کو ایک دم سے مخمنتری تو یہ اس کا elevation ہے اس کا صدھار ہوا ٹھیک ہے چرنجیت چرنجیت ان کا نام ہے سیم چننی ٹھیک چنی چننی ان کی کاسٹ ہے ایز ایز کیا ہے یہاں پہ ایڈورب ہے ایز یہاں پہ ایڈورب ہے ایڈی بھی لکھا ہے تو ایز کیا ہوتی ہے ایڈورب ہوتی ہے چیف چیف گیسٹ تو گیسٹ تو ایک ناؤن ہے لیکن چیف کون سے چیف 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 کون ہے دوہجار اکیس ٹھیک ہے ابھی دیکھئے میں پورا لائن پڑ دوں یہاں سے پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا بوج جو تھا بوج برب ہے ایک اکشیڈنٹل ایک اکشیڈنٹل 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 اچانک ہو جانا ٹھیک ہے اکشیڈنٹل ایڈورب ہے اکشیڈنٹل کیا ہے ایڈجیکٹیب ہے کیونکہ یہ ناون کے پہلے ہیں اور اکشیڈنٹل دنوٹ کر رہا ہے ایکشیڈنٹل کیا ہوتے ہیں اکشیڈنٹل آؤٹکم ٹھیک ہے مطلب سوچ سمجھ کے لیے آگیا یا آکاشمک ہو گیا ایکشیڈنٹل آؤٹکم آف انٹرنل انٹرنل آنطرک ہے تو دیکھ یہ انٹرنل آؤٹر یہ کیا ہوتے ہیں ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں انٹرنل ہوا آپ کا آؤٹر ہوا ٹھیک ہے رائیو لاریج رائیو لاریج کیا ہے ناؤن ہے رائیو لاریج ہوتی ہیں مطلب دوستوں آپ سمجھ سکتے ہیں پرتیس پردہ کومپٹیشن ٹھیک ہے پرتیس پردہ ٹھیک ہے ایک طریقے سے ہوڑ مطلب میں مکھومنتری بنوں گا میں مکھومنتری بنوں گا پنجاب میں بجو سنگھ سندھو سوچ رہا میں بن جاؤں ٹھیک ہے ارمیندر سنگھ تھے چننی چرنجی سنگھ چننی نے ابھی سوچا میں بن جاؤں ایک طریقے سے ایک انٹرنل رائیو لاریج تھی ایک آنترے خورت ایک آنترے پرتیس پردہ تھی کس میں کونگریس میں دیکھئے اب اس لائن کا مطلب سمجھتے ہیں ایف دا ایف دا ایلیویشن جو ایلیویشن ہے چرنجی سنگھ چننی ستمبر دو ہزار ایس میں جو چرنجی سنگھ چننی تھا اسے ایک دم سے کیا بنا دیا گیا تھا مکھ مانتری بنا گیا پہلے ارمیندر تھا لیکن دو ہزار ایک ستمبر میں انہوں نے کیا بنا دیا چرنجی سنگ چننی کو ایلیویشن ہو گیا اس کا صدہ ہو گیا اور اسے ایک دم سے کیا بنا دیا گیا مکھ مانتری بوز ایک 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 چننجی سنگ چننی کو دو ہزار ایک مرمہ مکھ مانتری بنا دیا گیا ٹھیک ہے ان دا کانگریس پارٹی ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں دا پارٹی ٹھیک ہے دا یہاں پہ کہہ سکتے ہیں ڈیٹرمینر ہے دا پارٹی پارٹی یہاں پہ ناؤن ہے سمو ٹھیک ہے اناؤنسمنٹ دا پارٹی اناؤنسمنٹ ہے ٹھیک ہے دیٹ کی اہ ہے مطلب ہی کس کے لیے یو جوا ہے یہاں پہ چرنجی سنگ چننی کو تو ایک طریق کہہ سکتے ہیں یہ پرناؤن ہے کس کا ناؤن کا پرناؤن ہے ٹھیک ہے کس کے لیے ہو چرنجی سنگ چننی کو ٹھیک ہے ہی بود بود کیا برب کیونکہ بود کود سوڈ یہ کیا ہوتی ہیں برب ہوتی ہیں برب برب اگر لیکن بود کیا برب ہمیں اتنا سمجھ continue لگاتار کرنا کسی چیز کو رک رک کر 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 برب کیا ہوتی دوست کر doing بر ایک سن کھانا 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 برب ہوگئی ٹھیک ہے eating food انگلیس میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ پڑھا رہا ہوں تو teaching ہے یہ برب ہوگئی teach teaching ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں تو اب یہ continue لگاتار in the post کس پہ پوش پہ ایک مطلب پد پر if it wins اگر بہ جیتا جیتنا کسی چیز کو جیتنا کیا ایک کریا ہے تو جیتنا تو ایک برب ہو گئی ٹھیک ہے the assembly election ہے is a bold game تو دیکھئے اب وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھئے یہاں سے ہم نے پڑھا تھا دیکھنا کیا ہے تھوڑا میں دور دور لکھ دیا کل سے چرنجی سنگ چننی ہے نا ان کو ستمبر 2021 میں پنجاب کا مکھ منتری بنانا جو کانگریس کی آنترک پرتیس پڑھتا آنترک ہورڈ کا ایک آکاشمک ریزلٹ تھا ایک آکاشمک پرینام تھا جس کی بس اچانک سے ارمندر سنگ کو ہٹا چرنجی سنگ چننی کو کیا بنا دیا گا مکھ منتری پرانتو پرانتو دیکھئے پرانتو پرانتو دا پارٹی نے ابھی اناؤنسمنٹ کر دیا کی اگر کی اگر کی اگر سمجھ نا دا پارٹی نے اناؤنسمنٹ کر دیا کی اگر جو چرنجی سنگ چننی ہے وہ assembly election جیتتے ہیں جو بدھائک election جیتتے ہیں جو ابھی پنجاب میں ہونے والے ہیں اگر وہ جیتتے ہیں تو continue لگاتار رہیں گے cm پد پر in the post جس پد پر وہ ابھی cm پہ ہیں تو in the post کہنا چاہ رہا ہے کہ ابھی وہ cm پد پہ ہیں تو اگر وہ assembly election جیتتے ہیں تو وہ cm پد پر لگاتار رہیں گے continue رہیں گے ٹھیک ہے if اٹ وندہ assembly election تو سمجھ گئے اب آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو کی کیا ہے ایک bold game ہے جو کی bold game مطلب ہم نے دیکھا bold مطلب ایک طریقے سے سہاسک جوان رسکی جوان جس پہ آپ کو سب کچھ لگا ہوا ہے ایک طریقے سے مہا بارت میں پانڈ وہ نے کھلا تھا پڑھا ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں پھر آپ کو پڑھنا دیکھئے میں جو کہ رہا ہوں ہے آپ کو سمجھ سمجھ دیکھئے اس سے اوپر ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا کہ ستمبر 2021 مکہ منتری بنانا جو کانگریس کی انٹرنیل رائیولی تھی آنترک پردہ تھی اس کا کیا ہے کہ اگر جو چرنزی سنگ چننی ہے اگر وہ اسیمبلی جیتتے ہیں تو انہیں ہم مکمنتری بنائے رہیں گے یہ ایک جوہ ہے وہ تو ایک آکاس میں پرینام تھا کہ بھائی وہ چل رہی تھی آنترک بھیدواؤ چل رہا تھا تو چلو نہ سندو کو بنایا اروندر چننی کو بنا دیا لیکن اب بھی اگلا سی ایم بھی اس کو بنانا ایک طریقے سے ایک سہا سکھ جوہ ہے ایک رسکی گیمبل ہے ایک بولڈ گیمبل ہے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں دا کانگریش جو ایک پارٹی ہے کانگریش اب دا کیوں لگا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کانگریش کو یہ کیا ہے برب ہے ریٹی سینٹ ریٹی سینٹ مطلب ہوتا ایک طریقے سے اگر آپ ریٹی سینٹ بوئی اگر آپ ریٹی سینٹ بوئی ہیں تو مطلب آپ کم بولنے والے ہیں آپ کم بولتے ہیں کیوں کیونکہ آپ یا تو آپ سچائی چھپانے کے لیے کم بولتے ہیں یا آپ نروس فیل کرتے ہیں اس لیے کم بولتے ہیں کوئی بات ہو سکتی ہے پر آپ ریٹی سینٹ ہے کم بولنے والا ٹھیک ہے آپ کون ہیں ریٹی سینٹ ہیں تو جو کانگریس ہوتی ہے وہ ریٹی سینٹ ہوتی ہے پروجیکٹنگ کی وہ پیس کرے گی ایک ایک اکلوتا لیڈر اس پر ریٹی سینٹ رہتی ہے مطلب کم بولتی ہے ایک سینٹ کو پیس کرے گی مطلب ایک طریقے سے کم بولتی ہے اس بات جیسے اب آپ نے دیکھا کتنے دن سے ڈسکرش چل رہا تھا کون بنے گا کون بنے تھی جنت پوچ پوچ کے پریش تھی لیکن آخر میں انہوں نے دھیرے سے بولا تو ایک طریقے سے ریٹی سینٹ رہتے ہیں سنگولر لیڈر کے لیے کسی بھی راج میں ریٹی سینٹ رہتے ہیں بہت کم بولتے ہیں کہ ہم اس کو بلائیں گے جیسے بی جی پی جن سے کھل 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 کے نہیں بولتے یوگی عدیت نات کو مقومنتری بنائیں یہ تھوڑے ریٹی سینٹ رہتے ہیں الپبھاسی رہتے ہیں ٹھیک ہے in any state in any state ٹھیک ہے and or has often taken the plea that it believed in collective leadership اور یہ plea دیتے ہیں یہ کیا دیتے ہیں plea دیتے ہیں ایک طریقے سے plea کیا ہوتی ہے دوستو ایک noun ہے ٹھیک ہے ایک noun ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوٹ میں ہم دیتے ہیں plea ٹھیک ہے and has often taken the plea that it believed in collective leadership تو جو congress ہے وہ یہ plea دیتی ہے یہ plea دیتی ہے کیا وہ بزواس رکھتی ہے بزواس رکھتی ہے believed ہوتا ہے believing تو یہ کیا ہے برب ہے believed in collective leadership collective کیا ہے یہ چیز کو collect کر نا تو یہ کیا ہے کس کو collect کر رہا ہے leadership کو یہ adjective ہے اور noun کے پہلے لگتا ہے adjective to collector leadership تو جو congress ہے وہ بزوا یہ پلی دیتی ہے ٹھیک ہے ایک طریقے سے یہ ادھارن دیتی ہے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہم جن سے کہ میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کے لیے youtube پہ اتنے ویڈیو بناوں گا آپ مجھے سپورٹ کریں تو ایک طریقے سے پلی دینا ہوا and has open taken the پلی open کبھی کبار ٹھیک ہے open open کبھی کبار ٹھیک ہے taken the پلی that it believed in often taken the پلی that it believed in collective leadership کی ایک ساموہک ایک collective leadership میں بزواس رکھتی ہے ٹھیک ہے کہ سب مل جول کے government چلائیں ایک collective leadership ہو نہ کہ یہ کوئی singular person note ٹھیک ہے اس طریقے سے چلی آگے بڑھتے ہیں the announcement the announcement ٹھیک ہے of cm جو گھوسنا ہے of cm candidate and chief minister umeed وار کی announcement کیا ایک noun ہے ٹھیک ہے and cm بھی noun ہے کیونکہ یہ بیakti ہوتا ہے candidate umeed وار بھی بیakti ہوتا ہے اس لئے noun ہے تو دو کیا ایک adverb ہے not unprecedented is rare for the congress تو جو congress کا announcement ہے cm candidate کا دو not unprecedented جو کی unprecedented نہیں ہے rare for the congress کسی چیز کا rare مطلب بہت کم ہو نہیں کہ میرے rare chance ہے میرا وہاں جانے کا ٹھیک ہے ایک طریقے سے بہت کم is rare for the congress کے لئے ٹھیک ہے and in instance and in instance ایک طریقے instance مطلب تیبر necessitate by the instance کیا ایک noun ہے necessitate کیا ہے بھر ہے by unicually volatile social volatile دیکھ volatile کیا ہوتا ہے social dynamic in Punjab at the moment ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ volatile بھی یہ کیا ہے adjective social بھی کیا ہے dynamic کیا ہے noun ہے in Punjab at the moment ٹھیک ہے تو اب چلیئے آگے بڑھتے ہیں entrenched social alignment ٹھیک ہے entrenched social alignment in the state appeared to unraveling and the congress and the congress is trying to connect together a viable electoral majority ٹھیک ہے viable مطلب وہ ایک طریقے کہہ سکتے ہیں sustainable جو چل سکے جس کو مطلب بہت زیادہ سپورٹ مل جائے ٹھیک ہے electoral majority یہ مطلب انہیں بہت اچھی majority جس سرکار بن سکے تو congress کیا کر رہی ہے congress کیا کر رہی ہے congress is trying congress کو سکر رہی ہے to connect knit ایک طریقے سے ہم اس کو پڑ سکتے ہیں to connect together بن نا connect مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بن نا جیسے آپ کپڑوں کو دیکھ ہوگا ان سے وہ بنتے ہیں اسے کنیٹنگ کہتے ہیں کنیٹنگ کرنا تو کنیٹ ایک برب ہے کریا ہے together ساتھ ساتھ ایک ایڈ برب ہے ایک طریقے اس کہ سکتے ہم مطلب جس سے بہت زیادہ سپورٹ مل جائے ایک طریقے سے ہم کہ سکتے ہیں جیسے کسی کو اچھی سیٹ مل گئے جیسے آپ کسی کا سپورٹ نہیں ہے تو ایک بائیویل بائیویل الیکٹرول میجوریٹی ہوئی اس کی ٹھیک ہے بیت ادلت اور جو کس کے ساتھ ادلت فیس دلت فیس مطلب جیسے کی ایس سی ایس تی کڈیگری کے جو ہوتے ہیں ٹھیک کچھ انہیں دلت بھی بولتے ہیں تو دلت فیس دلت فیس جیسے بھائی پنجاب میں جو ہے نا پنجاب کیا ایک ناؤن دلت کیا ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں اس لئے ناؤن فیس چہرہ ایک ناؤن ہے کسی چیز کو بند کرنا کسی اوپن بھی بھر ہوگی کلو اوپن یہ بھر ہے تو جو کانگریس کیا کر رہی ہے وہ اپنے دلت فیس کے ساتھ آئے کیونکہ چرن جی سن چن 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 دلت ہے تو چن دلت ہیں تو انہوں نے اس کو امیدوار گھوسط کر دیا کیوں کر دیا کیونکہ پنجاب میں 32% کے آس پاس 32% کے آس پاس کون ہے population جن سن کیا کس کی ہے of the schedule caste مطلب دلتوں کی کتی 32% ٹھیک آپ جتنی بھی جن سن کیا اس میں 32% کون ہیں دلت ہیں population population جن سن کیا اس لئے noun ہے schedule caste کی بسیستہ کو در سار رہا ہے caste کیا ہے اس لئے کیا بن گیا adjective بن گیا schedule caste caste مطلب جاتی ٹھیک ہے schedule caste سمود آئے جاتی سمود آئے تو یہ کیا ہے ناؤن ہے تو 32% جو ہے وہ schedule caste community ہے مطلب ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں دلت community ہے جب جب جا جا ایک ناؤن ہے سکھ جو جا سکھ ہیں پنجاب میں بھی سکھ مطلب سکھ ہیں پنجاب میں بھی کئی کڑگری سکھ ہیں کوئی جات سکھ ہے کوئی دلت سکھ ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی مطلب این سکھ کیوں کہ دیکھئے جو سکھ ہے نا ان کا کوئی فکش بو نہیں ہے یہ کس سے ہوئے ہیں ہندو دھرم سے تو ان ہیشتری ہندو سیج رائٹ دیئر اون بک نیم بوج خالصہ سو دوز پرسن ہو فولو دا خالصہ کول دا سکھ جو سکھ کے گرو کے گرو کے گرو جو نمبر بن گرو تھے وہ کہیں نہ کون تھے ہندو تھے اور کئی گرو ہندو رہے ہیں تو ایک طریقے سے یہاں پہ دیکھئی دیتے ہیں ہر پنجابی کو سکھ ہے لیکن وہ سکھ کون سا ہے جیسے اب ہندو ہیں لیکن ہندو کون سے ہیں دھاکڑ ہیں راجبوت ہیں کوئی بھی سماج ہے تو بیسی وہاں پہ سکھ ہیں وہ کون بھٹ سنس نائنٹی سیونٹی سیون لیکن پرانتو انیس سو ستتر سے دا اسٹیٹ ہے نیور سین جو راج ہے اس نے کبھی نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا نیور سین نیور یہاں پہ ہے ایڈبر ہے نیور آل بیج فوری بر یہ کیا ہے ایڈبر ہوتی ہیں ٹھیک ہے سین کسی چیز دیکھ ایک طریقہ دیکھ کیا ہوتی ہے کریا ہوتی ہے آپ کسی کو سین کر رہے ہیں مطلب کریا ہے ٹھیک ہے نون نون کیا ایک ایڈجیکٹیو ہے کس کو ڈینوٹ کر رہا ہے نا ان کی بزیس تک بنا رہا نون جار سیک چیپ منشتر تو انیس سو ستتر سے لے کر اب ہی تک پنجاب میں کوئی نون جار کمیونیٹی کا چیپ منشتر نہیں بنا مطلب جو بھی چیپ منشتر بنا وہ کون تھا جار سکھ تھا کہنے کا مطلب ہی ہے بی بی ایف 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 اوپ دا کانگریس پارٹی جو کی کیا ہے کانگریس پارٹی ہے اور دا سرو منی اکالی دم چاہے بھے کون ہو کانگریس پارٹی ہو اور دا چاہے بھے کون ہو سرو منی اکالی دل ایف یہ کیا ہے پارٹی ہے پنجاب میں ٹھیک ہے پارٹی جو سنکیت کرتی ہے جنسے آپ گاڑی میں انڈی گیٹر ہوتے ہیں سنکیت پرواب ایک پرواب پرواب جو کی سنکیت کرتی ہے کہ پنجاب میں جار سکھ کمیونیٹی کا ایک پرواب ہے کیونکہ انیس سو ستتتہ سے لے کے ابھی تک پنجاب میں بینا جار سکھ کوئی مکھ منتری بنا نہیں لیکن جیانی جیل سنگ جیانی جیل سنگ جیل سنگ ایک بیقتی تھے بوج برب ہے یہاں پہ تھے ٹھیک ہے جو کی ایک گیر سکھ گیر جار سکھ تھے جو کی مکھ منتری بنے تھے کب چیپ منیشٹر پنجاب انیس سو باہتر سے لے کے انیس سو ستتر تک اس کے باد ہمیشہ پنجاب میں جار سکھی کیا بنا مکھ منتری بنا لیکن اب کی بار کانگریش نے کس کو دھلت کو کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا جیت کا جیت کا 32% آوات ہی دھلت کی ہے پنجاب میں اور اس وقت کیا ہے اب سکھوں کی بہت ساری پارٹی بن گئی دیکھ بی جے پی سی پی گڑ بندن کر لیا ایک سرو سکھوں کے بورٹ کو کھیچ رہے تو اب وہاں پہ دیکھ نا ہے کون سی سکھ بھی سکھ میں بھی کون سی جو کاشت ہے وہ میجوریٹی میں ہے تو دیکھا گیا کہ 32% سکھ لوگوں ہیں وہ کون ہیں دلت ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ مطلب powerful point ہوا the congress has usually usually یہاں پہ ایک verb ہے the congress has usually ایک noun ہے usually ایک adverb ہے usually simultaneously کبھی کبھی مطلب کہہ سکتے ہیں has congress has usually seed away from pronounced from pronounced social justice politics تو جو congress ہے وہ seed seed مطلب ایک طریقے سے سائے ہو جانا ٹھیک ہے ایک طریقے سے نرلب ساری مندہ ایک دام سے nervous type کا ٹھیک ہے seed away away کیا ایک adverb ہے adverb ہے adb مطلب adverb ہے b مطلب برب seed away from کس سے pronounced social justice social مطلب کیا ایک adjective جسٹس ایک نہ politics ٹھیک ہے جبکی اب سرمندہ ہو رہی ہے کانگریز کی ایک سوشل جسٹس ایک ساماج ساماج نیاز نیاز سممت راج نیتی ایک ساماج نیاز سممت راج نیتی نہیں مطلب پرناؤنس نہیں کر پا رہی ہے ٹھیک ہے پرناؤنس کرنے سے سائے ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ساماج نیاز سممت اس لیے نہیں کیونکہ اس نے دلت کو تار دیا جبکی وہ تو ابھی دیکھئے نورمل بدائک اس سے بڑے بڑے کیا انوب بھی نیتا تھے وہ حق دار تھے اس پت کے لیکن ایک دم سے lower پوشٹ پر پہنچ دیا تو کہیں نہ یہ سائے ہو رہی ہے پروناونس کرنے سے بولنے سے بچ رہی ہے کس کے بارے میں ساماج نیا سممت راج نیتی and in the sense اس کا مطلب یہ ہے this is an odysseus in the sense اہ مطلب ہے کہ this is ایک odysseus odysseus کیا ہوتا ہے دوستو important بد ہے اس کو ضرور یاد کر طریقے سے رس کی ایک طریقے سے سہا سک کام ایک بہت زیادہ جس میں رس ہو odysseus step یسی کہ آپ کے سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہے اب بھائی وہ لڑکی کھڑی ہے سمجھنا اس بات کو آپ کے سامنے یہ بندی کھڑی ہے یہ بندی ہے اب بندہ لگے تو وہ بات الگ ہے یہ بندی ہے اب یہ بندی کھڑی ہے اور آپ پہ پہ سوچ رہے ہیں بہت زیادہ سندر ہے بھائی مجھے تو اس کو اپنی بندی بنانا ہے آپ نے ایک روز اٹھایا اور آپ چل دی اس کے سامنے اب آپ کو رسک لینا پڑے گی یا تو لڑکی آپ چپل اتار کے مارے گی یا دوسروں سے پٹوا دے گی یا تو آپ کو ایک سی ایک سی ایکٹ ہوا آپ نے اتنی رسک لے لی چانٹے بھی گل سکتے ہیں پھر بھی آپ نے کام کیا کسمت اچھی نکلی کہ اس نے ایک سی کل لیا ٹھیک تو یہ کون سا قدم تھا آپ کا ایک سہاسی اوڈیس 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 ایک ایڈجیکٹو ہے موو دیکھئے یہاں پہ وہ ہی تھا آپ موو تو کر رہے تھے لیکن کون سا موو تھا اوڈیس 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 کسی چیز کو پانے کے لیے ٹھیک ہے بچ بل بچ بل بل یہاں پہ برب ہے ٹھیک بل سیل ٹھیک ہے 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 بھی برب ہوتی ہے ریپل ایفیکٹ ان ایٹس اسٹریٹیجی جو کی ایک اس کی جو اسٹریٹیجی ہے اس کی جو رن نیتی ہے اس پہ ایک ریپل ایفیکٹ ایک پر پڑھا ہے برب ہے تو آپ یہاں پہ یاد رکھو Elsewhere Adverb ہوتی ہے To Adverb ہوتی ہے جس سے آپ Adverb یاد ہو جائیں گی برب یاد ہو جائیں گی نون یاد ہو جائیں گی Adjective یاد ہو جائیں گے اور آپ 50% سے 80% کے بیچ انگلیس بینہ گرامر کے کرنے لگیں گے اگر ایسا ہو گیا تو Elsewhere کیا ہوتی Adverb ہوتی To ایک کیا Adverb ہے Adverb ہمیشہ Adverb کس کی بیش استدرس آتے ہیں برب کی برب کی بیش استدرس ہیں وہ کون ہوتے Adverb ہوتے Party سمو Leader Rahul Gandhi یہ سب کیا ناؤن Party بھی ایک ناؤن ہوتی Leader بھی ایک ناؤن ناؤن ہی ہمیشہ کیا ہوتا ہے subject ہوتا ہے ٹھیک ہے تو Party Leader Rahul Gandhi اب جی الگ الگ ناؤن لیکن یہ سب کیا ہے subject ہو گیا ایک طریقے سے is barb ہو گئی have is have ripple effect in its strategy elsewhere to repeat ہو گیا the Leader Rahul Gandhi is driving a more accommodated caste politics more accommodated caste politics but the approach is evidently facing resistance لیکن جو دیکھئے وہ کیا کر رہے ہیں جو وہ کیا کر رہے ہیں Rahul Gandhi جو ہے وہ Leader Congress Leader Rahul Gandhi جو ہے وہ driving a more وہ ایک جیادہ accommodated ہے مطلب جھکاب ہے ان کا کس چیت کی طرف caste politics کی طرف accommodative ہیں کہ ہمیں caste politics کرنا چاہیے جس سے ہماری جیت نشجت ہو سکے ٹھیک ہے جو ان کی approach ہے evidently facing resistance ان کی approach ہے evidently نشجت روپ سے facing face کر رہی ہے کیا resistance مطلب ہوتا ہے دوستو ایک طریقے کہ سکتے بادھا پرتی رود برود بادھا بادھا کر رہی ہے from within the party and outside party کے اندر آنترے اندر آنترک and outside اور باہری ٹھیک ہے دلت ان پنجاب جو دلت ہیں پنجاب میں are not a homogenous category جو دلت ہیں پنجاب میں وہ ایک homogenous category میں نہیں ہے homogenous مطلب سمجھاتی نہیں ہے سمجھاتی ہے مطلب ایک ہی سماج کے یعنی چننی ہے کوئی سب چنی نہیں ہے کوئی چنی ہے کوئی کوئی اور سماج ہے ایک طریقے سے سماج الگ ہیں سب دلت آتے دلت سیڈیول کلاس میں پر وہ ہیں کیا homogenous ہیں homogenous نہیں ہے سمجھاتی نہیں ہے الگ جاتی کہ category ٹھیک ہے they are homogenous کیا ایک adjective ہے جو بتا رہا ہے سمجھاتی ہیں کہ non homogenous ہیں کہ homogenous category ٹھیک ہے category تو ایک noun ہے they are divided into 39 caste تو جو divided ہیں they are divided جو کی بیوقت ہیں کن میں 39 caste میں 49 جاتی ہیں ٹھیک ہے اب جو دلت ہیں وہ کتنی جاتی وں میں 49 جاتی ہیں ان کی کوئی چند نہیں ہے کوئی کن ہوگا کوئی کچھ ہوگا تو وہ کون ہے 49 پرکار کی جاتی ہیں دلت وں میں آتی ہیں پنجاب کے اندر cluster under different religions cluster مطلب ایک طریقے سے group سموہ ہونا ایک طریقے سے پنپنا under different religions جو کی different religions and sects locally called deras جو کی کئی religions اور sects اور بھاگ میں آتے ہیں جنہیں locally طور پر کیا بولتے ہیں dera جیسے رام رحیم تا سچ سود dera اس طریقے سے دیر کے اندر آتے ہیں mr channey mr channey belong to جو کی سمبندت ہیں کس سے belong کرتے ہیں to the ravidas community ravidas جو سماج ہے اس میں ravidas سماج سمو ہے اس میں belong کرتے ہیں کون چرن جی سن چن یہ تو دلت لیکن کون سی میں belong کرتا ہے ravidas community میں belong کرتا ہے کھوئی کالی داس میں کرتا ہوگا اس طریقے سے کرتے ہیں بھاگ ایک سوچ ایک tiny part ایک small part کسی چیز کا minuscule مطلب small part تو یہ جن سنگ کا کیا ہے من سنگ چھوٹا سا بھاگ ہے کس کا دلت کی جن سنگ کا ایک چھوٹا سا بھاگ ہے جو کی ravidas community ہے total دلت کل دلت کا total یہاں پہ adjective ہے دلت ایک سماج ہے تو noun ہے better he can he can galvanize a larger politics of expression galvanize مطلب ایک طریقی سے پریریت کرنا motivate کرنا ٹھیک ہے a larger ایک بڑی politics ایک راجنیتی of expression shared among all communities overlooked in the traditional power sharing model of the state remain open question ٹھیک ہے اب traditional یہاں adjective traditional paramp paramp ठीक ہے जैसे कि drinking tea जैसे नहीं कहते है यह traditional food होता है traditional dress होती है जैसे कि अब भाई जो दो चुनरी डालना और क्या कहते है एक तरीकी साडी remains an open question ठीक है जो की रह गया है और उसका एक खुला प्रिष्ण है वो कहा है बट Mr. Channy does deserve वो deserve करते है ठीक है the support he has found from the party जो उन्हे support मिली party से वो deserve करते है कौन Mr. Channy अब deserve क्यों करते है आप को आपको आपकी बंदी फोन नहीं करती तो आप उससे बोल सकते हो यार इतना तो मैं deserve करता हूं कि तो मुझे call कर सको ठीक है deserve करना होती है आपका एक तरीके से हग टाइप है इतना तो आपका हक बंदा है ठीक है deserve the support he has found from the party he has not been long enough in power long enough in power जबकि मतलब एक लंबे समय थक परियाप्त मतलब होता है बस भी हो सकता है परियाप्त भी यहापे इसका मतलब एड़र्ब है और एक परियाप्त जो कि एक परियाप्त समय तक पाबर में नहीं रहे ठीक है judged for his track record देखिए दोस्तों हम किसी को judge करते है भाई भलाई जाए वो खराब नहीं लेकिन judge कर लिया गया उसको तो बैसे यह जो CM चन्नी थे उन जाद परियाप्त समय के लिए पावर में नहीं रहे बैसे मुखमंत्री किसको बना जाता जो बहुत बार बिदाहेग बन चुका हो जिसका एक रेकॉर्ड हो एक ट्रेक रेकॉर्ड हो जिससे उसे हाँ मुखमंत्री बनाना ही पड़ेगा बैसा इसका जो चन्नी मन्नी के ऐसा कुछ नहीं था ठीक है judge for his ट्रेक रेकॉर्ड एस सी है बट मिस्टर चन्नी इस अ गुड स्टोरी टेलर लेकिन जो मिस्टर चन्नी है वो एह बहुत अच्छे गुड स्टोरी टेलर है एक बकता है कहानी के बकता है ठीक है मतलब कहानी और उनकी एक अच्छी कहानी है और उनकी अच्छी कहानी टेलर है कहानी बकता है और उनकी खुद की एक अच्छी कहानी है बिचार इसेंसियल जो की जरूरी है इंगरीडियंट जो की जरूरी ingredient is the sugar and the tea leaves ٹھیک ہے جو milk جو milk ہے جو چائے پتی ہے جو دودھ ہے جو سکر ہے یہ سب کے ہیں essential ingredient ہے کس کے لیے چائے بنانے کے لیے اسی طریقے سے ان کا جو story teller اور خود کی ایک کہانی ہے وہ essential ingredient ہے for successful politics ایک سفل راج نیتی کے لیے his prominence his prominence built in likelihood set of reaction from jar 6 his prominence built in all likelihood set of reaction from jar 6 his prominence his prominence built in all likelihood دوستو prominence کیا ہوتا ہے prominence دیکھیں ایک noun ہے کیونکہ a n c e n c e kisی کے بھی پیچھے dominance prominence یہ سب کیا ہوتی ہیں noun ہوتی ہیں evanescence تو یہ سب کیا ہوتی ہیں noun ہوتی ہیں a n c e جن کے لاشن میں لگاؤ تو prominence مطلب ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ sohrat ایک طریقے سے famous ہونا prominence famous ہو ٹھیک ہے prominence sohrat famous ایک طریقے سے reputed state ٹھیک ہے built in likelihood set of reaction from jat six تو انہیں reaction مل سکتا ہے کن سے jat six and upper caste hindu تو ان کی جو sohrat کو ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں likelihood set of reaction from jat six اور جو jat six ہیں اور جو upper caste کے جو hindu ہیں ان سے ان کی prominence کو کیا مل سکتا ہے likelihood set of reaction مل سکتا ہے ٹھیک ہے ایک طریقے سے considerable considerable بیچار کرنے یوگ بات یہ ہے کہ segment of whom have been with the congress ٹھیک ہے جو congress کے ساتھ جو بھاگ ہیں opponent of congress اور جو of congress کے opponent ہیں جیسے کون the suromani akalidel اب جو suromani akalidel ہیں وہ کس کے opponent میں لگ رہا ہے ایک party ہے وہ بھی لڑ رہی ہے تو ایک طریقے سے congress کی دیکھئے اب وہاں پہ جو ہے پنجاب میں دیکھئے ایک طریقے اس کہ جھ سب کا ایک نظریہ ہوتا ہے جنسے کہ ہندو والی راجنیتی کرتے ہیں اب بھائی تم ایک بات بتاؤ برا مت ماننا اگر آپ سے کھو تا پنجاب میں ہندو آبادی کم ہے لیکن سنیل جھنکر جھنکر تھے جو کہ ایک ہندو تھے ان کو بھائی تم نے کیوں مکمندری نہیں بنایا جب کی ان کے ساتھ چالیس بدھائک تھے اور چنی کے ساتھ دو بدھائک تھے تب بھی ان نے کیا نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ ہندو تھے بھائی دیکھو میجوریٹی ہوتی ہے اس طرح آپ کو جھکنا ہی پڑتا ہے چاہے ہندو ہو چاہے سکھ بیجو پی کو جہاں پہ ہندو میجوریٹی زیادہ ہے بیجو پی کے چانس وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں ایک شعبہ بکشی بات ہے کیونکہ پنجاب میں ہندو سی ایم نہیں بن پا رہا کیوں بھائی تم تو جات پات نہیں دیکھتے نا تو کیوں نہیں بنا رہا پہ سمجھ رہا ایسے ہی یہ چلتا ہے اپنا اپنا افیکشن سب کے پاس ہوتا ہے آپ اپنی فیملی کے لئے افیکشن رہے گا دوسروں کے لئے اسی طریقے سے یہ رہتا ہے ٹھیک ہے بات الگ ہے کوئی ڈبلپ منٹ دیکھتا ہے کوئی دوسری چیزیں دیکھتا ہے پر 90% جو میجوریٹی اب جنہیں جی پتہ نہیں ہے کہ دلی چلانا اتنا کٹھن نہیں ہے کیونکہ دلی میں سینٹرل گورنمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے تو اس طریقے سے اب بہا پر جو ڈبلپ منٹ ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ زیادہ کرتی ہے کیونکہ سینٹر کی راجدان ہی ہے اور ایک طریقے سے کہندر ساس وہ ہے مطلب ایک طریقے سیمی اسٹیٹ ہے کو کہ سکتے ہم تو جو آم آدمی پارٹی جی سوچ رہی ہے کہ ہم جہاں جیت گا سم میں جیت جائیں گے اور ہم ہم ہو جائیں تو یہ گواہ میں بھی لڑ رہی ہے پنجاب میں بھی لڑ رہی سوچ رہی ہے کہیں تو جیت گے سالہ ٹھیک ہے جو سب کوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے برا کرنا اس کے لئے ہیٹ کروانا ٹھیک جاتیوں کے بیچ میں کہ کورنر کر دو کس کو کونگریس کو کونگریس کو سائیڈ میں کر دو اب چاہ کو اسی بھی پارٹی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت لمحے سمیہ سے ہے the congress is accused of playing caste politics تو accused مطلب ایک طریقے سے اپرادی ہے کس کی caste politics کی Congress اپرادی بن گئی ہے ابھی تک Congress سب سے کہتی تھی بھائی تم ہندو politics کرتے ہو تم مسلم politics کرتے ہو تم اپر کلاس politics کرتے ہو تم لور کلاس politics کرتے اب خود بھی ایک اپرادی بن گئی ہے کس کی جاتی گت راج نیتی کی بھائی پرموٹنگ کیونکہ انہوں نے پرموٹ کر دیا اس کو ایک دلت کو ایک بیدائق سے جس نے لمبے سمیہ تک بیدائق بھائی اور اس کو ایک دم سے پرموٹ کر کیا بنا دیا چیپ منیشٹر بنا دیا تو اس طریقے سے یہ جاتی کا اتراج نیتی ہو گئے and it is not able not can like not able not able جس کے بھی پیچھے able لگ جائے able وہ کیا بن جاتا ہے not able eat able eat able add evil ٹھیک ہے اور اس طریقے acceptable یہ کیا بن جاتے ہیں adjective بن جس کے پیچھے بھی کیا بن جائے able لگ جائے ٹھیک ہے able adjective روٹیشن دیکھئے آئیو این ایک ناؤن سب ایک کسی کے بھی پیچھے ایجی تیس ٹھیک ہے ایمی جینی ایش این کنس ٹریکشن فورمی این مینی فیس ٹیش ٹریکشن یہ سب کیا ہے ایک طریقے سے ناؤن جن کے پیچھے آئیو این ہو آئیو این دی آئیو این ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ناؤن ہوتے ہیں اور پاور ٹھیک ایک پربھاب سالی جو چاڑ سکھ ہیں فور ڈیک ایک دس کون سے ڈیک ایک دس سال مطلب دس کون ایک ڈیک ایک دی ہوتا یہ تو ہم کہ دی دس سال دی دس کون ری ری ٹھیک ہے ری ایک ایڈجیکٹیو ہے ایڈبر ہے سوری دیکھ ی کسی بھی سب دکھے لاشت میں ہو تو کون ہوتا ہے ایڈبر ایک ٹھیک ہے جیسے ہارڈ لی سٹین لی ٹھیک ہے یہ سب کیا ہیں ایڈبر ہے ایڈبر ہے یہ سی ری ٹھیک ہے کوش کوش سچ کنسر ٹھیک ہے پرہ ہے دیٹ ایڈسیل is پروپ ہے پروپ برب ہے دیٹ میشٹر چھنی میشٹر چھنی جو ہیں ڈیزر وہ ڈیزر کرتے ہیں دیس چانس کی وہ وہ ہے جو چانس ہے جو موقع ہے یہ چانس ہے وہ ڈیزر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں دوستو یہ ہمارا دہ ہندو ختم ہو پر دیکھیں دوستو میں آپ سمجھ سکتا ہوں آپ کی بھاب نہ کو کیونکہ میں نے پڑھ 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 کیا ہوا دوستو یہ جو بیڈیو ہے میں بہت ارجینٹ میں میں ابھی بنائی اس کو ہی مجھے پرپیر کرنے میں تین گھنٹے لگ گئے کیونکہ دوستو یہ جو رائٹ کرنا ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے ہر ایک برڈ کو پھائنٹ کرنا اور اس کے بارے میں لکھنا کی ناؤ 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 ٹھیک ہے اس میں بہت زیادہ ایڈیٹ کرنے بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ تین میرے چار گھنٹے چلے گئے کسی کسی برڈ کو میں نے سکیپ کیا ہے تو اس کے لئے اگلے ویڈیو میں میں کمپرہنس لی اچھے سے ہر ایک برڈ کو لکھوں گا ہر ایک برڈ کو سمجھاؤں گا ہر ایک برڈ کو ہر ایک طریقے سے بلکل آپ کے دینک جی بین سے ریلیٹیٹ کر کے سمجھاؤں گا یہ تو صرف آپ سمجھ لی یہ ایک ٹریلر تھا ایک دیمو تھا آنے والی دیکھنا ہوگا کتنا دھمال تو اب دوستو یہ جو ہے یوٹیوب پہ آپ کو ایسا سیسن کبھی نہیں ملے گا جہاں پہ اتنا اچھے سے کلر فول ناؤن کی پڑھائی جائے پورا کا پورا ایڈیٹوریل اور اس کا ہندی مطلب سمجھ جائے اور اس کا یوج بتایا جائے یہ تو ایمپوسیبل ہے آپ چاہیں تو ٹرائے کر لینا اس لیے آپ سپورٹ کرتے رہنا نہیں تو سائد اس کو ہمیں بند کرنا پڑے کیونکہ آپ خود جانتے چار گھنٹے کسی چیز پر لگانا کتنی بڑی بات ہوتی ہے ہاں آپ یہ جرور بول سکتے ہو کہ آپ یہ صدار کر لو آپ بتائی آپ شواغت ہے جو وہ ہیں ہم ان کا پالن کریں گے آپ کمنٹ کیجئے کہ ہمیں ویڈیو میں کیا صدار کرنا چاہئے پر آپ سپورٹ ایک دم بہت جو عزت طریقے سے کرنا ہے جس سے ہمارا محنت کرنے میں من لگتا رہے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی بیڑی سانتر تک جائن 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 بند ملتے ہیں